اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ ناصر محمود صاحب ہیں ناصر محمود صاحب سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں آرامکوں میں جوب کرتے ہیں آر ڈی اے بینک اکاؤنٹ آلڈی انہوں نے کھول رکھا ہے اور تھوڑا بہت سٹوک مارکٹ میں یہ اپنا کام کر رہے تھے آہ محمود بھائی نے امپروف کرنے کے لیے آہ مجھ سے رابطہ کیا میرا سیشن رکھا میں محمود بھائی سے یہ سوال پوچھوں گا ہم کسی شیئر کا نام نہیں لیتے کچھ چیز نہیں کرتے میں نے انہیں ایک گھنٹے کا سیشن دیا جس میں فونڈامنٹل اور ٹیکنیکل انالیسز کی بیسک سے نے بتائی اور انہیں میں نے اپنا فرسٹ نائنٹی ڈے پروگرام سٹوک مارکٹ میں میرے پہلے نوے دن وہ پروگرام میں نے محمود بھائی کو بتایا کہ انہوں نے کیا میرا سوال ان سے بڑا سادہ اور سیدھا ہے کہ اس ایک گھنٹے میں ان میں کتنی ویلیو ایڈ ہوئی ہے اس گھنٹے سے پہلے یہ کہاں کھڑے تھے اور اب یہ کہاں کھڑی ہیں جی محمود بھائی جی اسلام علیکم حفظ بھائی سر پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پروگرام میں پہلے سے دیکھ رہا تھا اور ایک دوست نے میرے کو بتایا تھا اور شروع سے آپ کی ویڈیو جو ہے نا شاہ صاحب کے ساتھ بھی آ رہی تھی وہ پوری دیکھ رہا تھا اور اسی سی وجہ سے یہ جو مطلب پراپرٹی والی جگہ سے میرا دل لڑکے آپ کے سٹوک ایکسٹین پہ آ گیا اور اس مطلب آپ کی پروگرام کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا شیئر میں مطلب انویس گیا تھوڑا سا لوس بھی ہوا تھوڑا سا پرافٹ بھی ہوا لیکن تھوڑا سا اسکور سیکھنے کے لیے اور بہتر سمجھنے کے لیے میں نے آپ کا یہ سیشن جوائن کیا اور الحمدللہ میرے کو کافی چیزیں سمجھ آئیں اور پھر میں انشاءاللہ آگے ارادہ بھی کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی چیز آگے نہیں ہو تو میں انشاءاللہ آپ کے اور سیشن لوں گا کہ یہ چیز میرے کو بہتر لگی بجائے آپ پراپرٹی لیں یا کسی اور جگہ انویس کریں یا کسی اور کے محتاج ہو جائے یہ چیز میرے کو بہت منافع بچ لگی اور بہتر لگی ناصرلہ اس میں دو تین چیزیں آپ کو میں ایڈ کرنے گا ایک تو انشاءاللہ پہلی چیز تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس سٹریٹیجی میں نے آپ کو بتا ہی ہے اس میں آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تھوڑا پروفٹ ہو یا زیادہ پروفٹ ہو پروفٹ ہی ہوگا یہ تو آپ نے خود دیکھ لیا ہے جیسے میں نے سمجھا ہے آپ نے بے پسن جیسے اب میں اس کا ایک یہ بلکل یہ تو بات سمجھ آگئی نا اچھی تا نہیں ہے بلکل اچھی تر سمجھے اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو پروپٹی کا فلیش پیک دوں گا پروپٹی کے بارے میں کچھ بات سمجھانا چاہوں گا پاکستان میں پروپٹی جو تھی نا اس میں بیسیکلی بلیک منی بہت زیادہ پمپن ہوتی تھی آپ کے پاس تو حالات کے پیسے محنت کے باہر سے کیے ہوئے لیکن جو کرتے لوگ کرتے تھے نا ہمارے جو پولیٹیشن حضرات ہیں انہوں نے جو اپنے کردوں کے مالی کے نام پلوٹ لے لیا جو ہے وہ اپنے کوک کے نام پلوٹ لے لیا اور جسی دور دراز کے رشتے دان کے نام پر پلوٹ لے لیا اچھا جس میں دو پروپٹی میں ہوئی ہیں جس میں جیسے پروپٹی کی آپ پرائیسز آگے اس طرح نہیں چڑھیں گی لینئر گروہ تو ہوگی ایکسپونینٹل گروہ نہیں ہوگی پہلے میں ڈیفائن کر دوں کہ لینئر گروہ کیا ہوتی ہے اور ایکسپونینٹل گروہ کیا ہوتی ہے لینئر گروہ ہوتی ہے کہ ایک سلو پیٹرن پر پرائیس کا بڑھنا کہ ایک لاکھ کا پلوٹ ہے سال بعد ایک لاکھ دو ہزار تین ہزار کا ہو گیا اگلے سال ایک لاکھ ساتھ ہزار کا ہو گیا نہیں تھوڑا تھوڑا جیسے آپ سمجھیں انفلیشن کے ساتھ اس کی قیمت ہر سال دو چار پانچ پرسنٹ بڑھ رہی ہے اسے کہتے ہیں لینئر ایکسپونینٹل گروہ کہتے ہیں ایک لاکھ کا اگلے سال ڈیڑھ لاکھ کا اگلے سال تین لاکھ کا اگلے سال چھے لاکھ کا اب جو کہ کونٹینیوسلی کرپشن کا پیسہ انفلو ہو رہا تھا پروپٹی میں پچھلے کئی سنوں میں اور اس میں دو تین مسئلے تھے ایک ٹیکس کو انہی لوگ دے لوگوں نے اپنے ملے فیکٹریاں بند کی اور پروپٹی میں پیسہ ڈالا یہ غلط پولیسیز تھی ہماری گورنمنٹ کی لیکن جو کہ اس میں تھا نہ کوئی ڈسک لینے کی ضرورت تھی نہ کوئی ادھر سے کرپشن کرو مالی کے نام پہ لڈ لے لو بڑھ جائے پیچھو کیش لو اپنی دنیوری میں رکھ لو اب کیا ہوا بین امی کا لوگ آ گیا وہاں سے پہلا جھٹکہ لگا پروپٹی یہ آپ مالی کی چیز تو ہے وہ آپ وہ مالی کی رہے گی آپ اس کو بیج خرید نہیں سکتے اس طریقے سے آپ کو ٹکلیئر کرنا پڑے گا کہ سورس آف انکم مالی کے پاس کہاں ہیں اگر آپ سورس آف انکم نہیں ہے تو وہ بحق کے سرکار ضبط ہو جائے گی اسے بین امی لوگ کہ بھی تیرے پاس تو پیسے بیس گلیریاں بیج رہا ہے تو انہیں کہاں سے بیس کروڑ کی پروپٹی لے لی تو یہ جو کہ یہ پکڑے بھی گئے ہیں پٹواری اور یہ وہ نام مختلف ہوتے ہیں ہمارا آخر پولٹیک سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایک تو پروپٹی میں اس کی وجہ سے وہ لینئر گروہ رہے گی دوسرا فیکٹری یہاں کہ جو وہ ٹیکس یوری تھی اور جو ریجسٹری کے جو ریٹ تھے اور کیپٹیلین ٹیکس تھا وہ بلکل نہیں تھا کہ یہ بارو بار پیسے لے لو کروڑ کی چیز جو جو کرپٹ آدمی ہوتا اس تو بیسے چھپانی ہوتی کروڑ کی پچیس لاکھ میں یا دس لاکھ میں ریجسٹری کرالو اور کروڑ کی چیز دوسرا میں مزے کروں اب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو اصل قیمت کے قریب نہیں تو سکسٹی سیمٹی پرسٹ اس کے اراؤنڈ اور بہت سورپ میں سنائے کہ اس کے برابر آپ کو ریجسٹری کرانی پڑتی ہے اتنا بائی پیسہ دکھانا پڑتا ہے اگر آپ کے اس پر ٹیکس لگتا ہے اگر آپ کیپٹیل گین لیتے ہیں تو وہ کیپٹیل گین جو اس میں سے بھی گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے سو اگر میں اس کو سمارائز کروں وہاں سام زبان میں کریں تو پروپٹی کے اندر اب ٹیکسیشن بھی ہے اب پروپٹی کے اندر صرف وائٹ منی آسکے گی تو اس وجہ سے وہ جو ایکسپونینٹل کروڑھ کا چسکہ انڈسٹری لسٹوں کو پڑھا ہوا تھا لوگوں نے اپنی فیکٹرییاں بند کر دی ملے بند کر دی رو کہ یہاں دو اور اب کی ملے دفاع کرو اس کو بند کرو ساتھ دور لیدہ تنگ کرتی ہیں بجلی لیدہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے جاؤ بیریئر ڈاؤن کا ایک فیض اٹھا لو ادھر سی ڈی ایچے کا ایک فیض اٹھا لو ادھر سے کوئی اور سٹی ادھر جا کے دو سو تین سو بلوٹ خرید دو کہ دو اور اب میں کتنی جو ہے میں پروپٹی خرید دوں گا اگر ایک کروڑ کا نوگا تو دو سو بلوٹ آجے گا میرا جنگ کرو سر جبکہ ڈویلپنگ سٹیج کے مل جاتی ہے فائلوں میں جاؤ تو پورے کا پورا علاقہ ہی میرا ہے تو یہ گیم ہوئی ہے اوبر دائیئرز بگر اب یہ بدل چکی ہے اچھا سٹاک مارکٹ میں جب آپ آتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے صرف ایک کیپٹل ٹیکس ہے ایک واحد ٹیکس ہے سی جی ٹی وہ جو منافعہ آپ کماتے ہیں سو عام آدمی جو ٹیکس اپل انکم ہے وہ پہنٹیس پرسنٹ چیلیس پرسنٹہ ٹیکس کی باہر چلی جاتی ہے مینیوم تھرڈی تک تو رہتی ہے کہ کروڑ روپیاں کماتا ہے ایک آدمی عام بزنس میں تو تیس لاکھ روپیاں کا اس کو ٹیکس دینا ہوتا ہے سٹاک مارکٹ میں اگر آپ کروڑ روپیاں کما لیتی ہیں ڈیویڈنڈ کی فائنل ٹیکس ہے یعنی تو جو ساڑھے اٹھاسی لاکھ ہے ایٹی ایٹ لاکھ ساڑھے ساڑھے بارہ نکال دینا ایٹی سیون لیکھ اور ففٹی تھاوزن رہ جاتا ہے ستاسی لاکھ پچاس ہزار یہ تھوڑا سا میں اٹھ دوں میں ستاسی ٹھاسی میں گلتی کر جاؤں تو ہم سوری ادھنی گریپ نہیں ہے ایٹی سیون لیکھ ان ففٹی تھاوزن گریزی میں ستاسی لاکھ پچاس ہزار آدم میں اگر صحیح مول ہوں تو وہ آپ کا خالص منافع ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے اسے آپ جہاں مرضی انویسٹ کریں وہ وائٹ پیسے ہیں اس پہ گاڑی لیں جو گھر لیں جو مرضی لیں اسے تو جو ہے وہ آن ٹیکس کے مقابلے میں تھرٹی تھری پرسنٹ سے بھی ہوا ہے جو آدھر وائز آپ کی جو کروڑ روپے اگر آپ کمائیں سیلری لیتے ہو یا آپ کروڑ روپے اپنی فیکٹری میں کمار رہے ہیں اپنے بزنس میں کمار رہے ہیں آپ کافی بڑی ٹیکس پسلاب میں آتی ہے اس میں اڈیشنل بینیفیٹ ہے پھر اس کے اندر کوئی آپ کو چیارٹڈ اکاؤنٹ نہیں چاہیے کوئی آپ کو نمبر چوڑا بتانی چاہیے کیونکہ جو ٹیکس کٹتا ہے نا وہ ایڈ سورس پروفٹ میں سے کٹ جاتا ہے یعنی اگر ڈیویڈینڈ میں سے کٹنا ہے تو وہ ایڈ سورس کٹ کے آتا ہے اور گورنمنٹ کی رسید موجود ہوتی ہے تو اگر آپ کا کبھی آڈٹ بھی آئے اس کا آڈٹ اوبجیکشن لگ ہی نہیں سکتا ایف بی آر والے کو آڈٹ اوبجیکشن لگا ہی نہیں سکتے کیوں کیونکہ آپ انہیں کہیں گے بھائی تو پیسے آپ نے تو سورس پر خود گورنمنٹ نے کٹے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے سب کچھ تو آپ نے خود کیا ہے آپ نے خود سی جی ٹی کی اور اس کی رسید بھی گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو وہ جو رسید ایٹیکس کی وہ آپ کو مل جاتی ہے سو آپ نے ایف بی آر میں اگر آپ بڑے سمایہ روپے بھی لگا رہے ہیں تو صرف آپ نے دو ڈاکیومنٹ اس کے اندر سمیٹ کرانے ہوتے ہیں ایک آپ کا جو جو آپ کی بائنک سیلنگ مثال کی وہ اور دوسرا جو رسید ملتی ہے گورنمنٹ سے آپ کو کہ ٹیکس کٹ گیا اور وہ پیسہ آپ کا وائٹ ہے وہ یہ آپ کو تنگ نہیں کر سکتا ہے یہ دیکھیں کیسے زباندست اس کے اندر یہ بھی ایک ایڈیشنل چیز ہے یہ یہ پوائنٹ سر ابھی آپ نے جو سمجھا یہ اور بہتر سمجھا ہے حالانکہ پہلے یہ ریزین میں نہیں تھی یہ اب باقی الحمدللہ کامرہ آنے کے بعد آپ کو ایک دو باتیں اور سے کہوں گا وہ میں اوپنلی کر نہیں سکتا کیونکہ وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں اسی لئے ہم اپنا کوئی سیشن ریکارڈ نہیں کرتے کہ کچھ باتیں کلوز روری سمجھائی جا سکتی ہیں وہ میں آپ کو ایک دو جو ہے ابھی خدا حافظ کرنے کے بعد آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کے لئے بہت فائدہ مانتے ہیں کیونکہ آپ سعودی ریبیا میں ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملا گھات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ اور ایک جیس میں کلیر کر دوں یہ جو ہم ٹیسٹیمونیلز لیتے ہیں یہ ہم اجازت سے لیتے ہیں بہت سے بڑے آرمی آفیسرز بہت سے بڑے بیروکریٹس بہت سے بڑے جوڈیشیری کے لوگ مجھ سے سیشنز لیتے ہیں کوئی سیشن ہمارا ریکارڈ نہیں ہوتا یہ صرف ٹیسٹیمونیل کا حصہ ریکارڈ ہوتا ہے یہ نہ صرف آئی گواہی بھی دیں گے اور ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے ان کی اجازت لی جاتی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی گواہی ریکارڈ کر لیں یعنی آپ جو سیکھا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے اور اسی وجہ سے میرے قریباً آپ تو میں ہزاروں میں چار چار دار سو پر سیشنز کر چکا ہوں لیکن میں نے آپ کو جو ٹیسٹیمونیل ہے وہ تین سو سڑے تین سو کے قریب ملیں گے میرے یوٹیوب میں کیونکہ باقی کچھ لوگوں کے ایسے معاملات ہوتے ہیں یا وہ اتنی بڑی شخصیات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ایڈنٹیٹی نہیں بتانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح خواتین جو ہوتی ہیں وہ ذرا ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں وہ پسند نہیں کرتی کہ ان کا جو ہے وہ ٹیسٹیمونیل ریکارڈ کیا جائے تو اس کا بھی ہم بہت خیال رکھتے ہیں اور یہ ہم بغیر اجازت کوئی سیشن ریکارڈ نہیں کرتے ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں بات کیونکہ میں لائف کوچنگ بھی کرتا ہوں لوگوں کے پرسنل بزنس کے ایشیوز ہوتے ہیں لوگوں کے ٹیکسیشن کے ایشیوز ہوتے ہیں لوگوں کے گریلون لڑائیاں دو بھائیوں کی ہوتی ہیں وہ باپ بیٹے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طرح تو نہیں ریکارڈ کر کے لوگوں کے سامنے ڈال سکتے ہیں لوگوں کی پرسنل باتیں یہ تو جو کھوٹی کھوٹی سی ٹوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے جیسے ناصر بھائی ہیں وہ اپنا مزے سر آپ کو جاپ کر رہے ہیں انہیں کوئی ڈار نہیں ہے کسی سے وہ سامنے آگئے اگر ناصر بھائی کے بعد بھی خفیہ پیسے ہوتے تو اگر وہ کہتے ہیں نا جی نا میری اتنا تصویر دکھائیں لوگوں پر آجل جائے گا تو وہ کئی تو اس طرح کہتے ہیں وہ بڑے بیار سے کرتے ہیں پھر ڈرے بھی ہوتے ہیں وہ بیچ میں سیشن لیتے ہوئے تو آپ بلکل نہ ڈریں ایسی کوئی زبردستی ریکارڈنگ یہاں پہ نہیں ہوتی ہم کو بلیک میں لنوں گا وہ نہیں ہم نے کھولا ہوا دفتر اب سیدھا سادھا بزنس کا کام ہے کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر اور لائر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی سیکرٹ ڈاکٹر نہیں کرتا اپنے کلائٹ کا ہم تو بلکہ کوئی بات دو دین باتیں دیں ان کے فینانس ایڈلیٹ میں نے نہیں کی ابھی میں آف کروں گا کیمرہ اس پر میں پھر ان سے دو دین پرسنل باتیں کروں گا وہ میرے ان کے دھرمیان رہے آج تک آپ میری ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کسی کا پورٹ فولیو سائز نہیں بتایا میں نے کسی کی انویسمنٹ کا سائز نہیں بتایا میں نے کسی کا کوئی سیکرٹ نہیں دیا میں اسی لئے یہ سوال بندے سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں ویلیو ڈیشن ہوئی آپ کو سمجھ آئی آپ کو پتا چلا بس اتنی گواہی کافی ہے پرسنل باتیں لوگوں کی ہم نے ویڈیو پر نہیں ڈال رہے وہ خوش رہے اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ اللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ